بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری زمین ہمارا گھر ہر سال 22 اپریل کو پوری دنیا میں ارث ڈے منایا جاتا ہے ارث ڈے اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہماری زمین ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں ہماری زمین ہمارا سب سے پہلا گھر ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم اور گھر بنا کے رہتے ہیں اور زمین وہ واحد پلانٹ ہے جس کے اوپر زندگی پائی جاتی ہے ہماری زمین ہمیں وہ سب کچھ دیتی ہے جو کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے یعنی پانی ہمارا کھانا پینا اور ہمارا سانس لینا ان ساری چیزوں کا سمان اس زمین کی اوپر موجود ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اس گھر کی حفاظت کیسے کریں اس کا خیال کیسے رکھیں اور اس کو بہتر کیسے بنائیں تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم اپنی زمین کو گندہ نہ کریں سڑکوں بزاروں گلیوں میں کوڑا نہ پھینکیں کوڑا جو کوڑا ڈسپوز کرنے کی جگہ ہیں وہاں پھینکا جائے اور ہماری زمین جتنی صاف ہوگی ہم اس کے اوپر اتنے خوش اور صحت مند رہیں گے کیونکہ کوڑا اور گندگی سے بو بھی پھیلتی ہے اور بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور زمین گندگی لگتی ہیں جب آپ کمرے سے باہر نکلیں تو پنکھیں اور لائٹیں بند کر دیں اس سے الیکٹرسٹی بھی سیف ہوگی اور زمین میں گرمی بھی کام ہوگی کیونکہ جتنی زیادہ لائٹس چلتی ہیں وہ زمین کی گرمی میں اضافہ کرتی ہیں کچھ چیزیں اسی ہوتی ہیں جن کو گارویج میں پھینکنے کی بجائے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ری یوز کرنا یا ری سائیکل کرنا تو آپ سوچیں کہ اب کون سی چیزیں ہیں جن کو پھینکنے کی بجائے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں پانی ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹن چیز ہے کیونکہ نہ صرف ہم پانی پیتے ہیں اپنا کھانا پکاتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ساف کرتے ہیں اپنے کپڑے بردنس سے دوتے ہیں تو اس کو بچانا بہت ضروری ہے آپ جب اپنے دان صاف کر رہے ہوں تو نلکے کی جو ٹیب ہے اس کو بند کر دیں تاکہ پانی ریس نہ ہو اور تب کھلیں جب آپ کو پانی چاہیے ہو پلاسٹک بیگوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں کیونکہ پلاسٹک کو جب سمندروں میں پھینکا جاتا ہے تو وہ سمندر میں رہنے والے جانوروں کی زندگیوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے اس کی جگہ پہ جو ری یوزبل بیگ ہیں جن کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے وہ کریں اس سے کوڑا کم پیدا ہوگا کاریں جو ہوتی ہیں وہ دھوہاں پیدا کرتی ہیں اور دھوہیں سے پولوشن پیدا ہوتا ہے پولوشن بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے تو اگر آپ نے تھوڑی دور کہیں جانا ہے تو آپ واک کر کے جائیں یا بائک چلا کے جائیں پیپر کا استعمال دھیان سے کریں کیونکہ پیپر درختوں کو کاٹ کے بنتا ہے اگر ہم کاغذ کو ضائع کریں گے تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے درخت اور کاٹنے پڑیں گے اور درختوں کی وجہ سے ہم سانس دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جو پھلوں اور سبزیوں کا ویسٹ ہوتا ہے اس کو تھاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے مٹی میں ملا کے اس سے اور پودی اگائے جا سکتے ہیں اور سب سے اہم کام کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں کیونکہ درخت نہ صرف ہماری زمین کی حفاظت کرتے ہیں اس کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں آپ ایک لمبی سانس لیں جو گیس آپ کے اندر گئی ہے اس کو آکسیجن کہتے ہیں تو درخت لگانا ہمارے سانس لینے کے لیے ضروری ہے اب آپ کی ٹرن ہے اور آپ چوز کریں گے کہ آپ اپنے اس کھر کی حفاظت کیسے کریں گے موسیقی 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 موسیقی